موسیقی خودہ غیرہ شراب کیا اور ایسا شراب اندر کہیں موں دکھانے کے بھی کابل نہیں رہے سب دیوتا اور اسی مومی ہر کوئی مزا کرنے لگا مزا کے باتر بن گئے اور ایک بخاں میں رہنے لگے اور شیو کی تکشیا کرنے لگے جب بہت تپشیہ کی پرائیسٹ کیا تو سیو نے ریسی بودم سے قیم کر کے اس سراب سے مکت کر کے اسے ایک ہزار بھول کی جگہ ایک ہزار لیٹر لگوال کے یہ بدلے کیا گیا لیکن اہلیہ کو پتھر کی ہونے کا سراب دے دیا گیا پتھر کی ہونے کا یہ نہیں تھا کہ وہ پتھر ہو گئی ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھا ہوگا سنا ہوگا کہ اہلیہ پتھر ہو گئی اور پتھر بھی بنی رہی یہ کی نیشہ نہیں تھا جب کوئی بیشتری ہر جگہ پتھر ہو جاتا ہے ہر جگہ پتھر کا رکھ ہو جاتا ہے وہ پنگل نہیں پاتا پریب دارت نہیں پاتا کوشش کرنے کے بعد بھی پریب سے دور رہتی ہے ہر سمیں کھوئی رہتی ہے ہر سمیں اوچھی رہتی ہے پڑی رہتی ہے لیکن پریب دارت نہیں ہے تو وہ مستری بھی پتھر ہو گئی ہے یہ نہیں تھا کہ وہ مورتی روح ممشتہ ہو گئی کلکل نہیں آپ بیچار کرنا وہ اوچ سے اوچھ میں پتھر ہو جاتے ہیں وہ اوچھی اسطریاں بھی پتھر ہو جاتے ہیں لیکن ریزی نے ایک رستہ کھو دیا کہ سری رام آئیں گے تک تمہیں پتھر سے انسان ہو گئے سری رام وہاں گئے تو ان کے سپرس سے ان کے حدر میں پھر سے پریب ہوتپن ہوا پھر سے جاگرتی ہوئی پھر سے سمرپن ہوا پھر سے وہ پرکتی ہوتپن ہوئی اور پھر سے مانو کی یونی میں ہو آئی اور پھر چلی ری کہاں گوتم ریسی جہاں تپسیا کر رہی تھی ہمالے کے اندر بڑا عظمت خیل ہے یہاں میں وہ نہیں کہی کہ ہی کارا گیا ہے کہ وہ پرنوچیتنا پریب کے روح میں جس کی طرف اور بھی اس نے دیکھا جہاں بھی اس کی درستی ہوئی جہاں بھی اس کی آنکھیں ملی وہ ہی پریب کے بھوائے پھوٹنے لگے وہ ہی پریب جاگرت ہونے لگا سب جھر ہے یہی نہیں کہ کہ سری کرسل جی نے میں نے ایک روح کو دھارت کیے جب یوں تر سمات کو ہوا لمبا سے واپس آئے تب سری رام جی کا ایک پرسند آتا ہے کہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ چودہ برس کے بعد وہ پرماس سے واپس آ رہے ہیں اتنے برسوں کے بعد آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے کس کے پاس آئیں گے کس سے ملیں گے کیونکہ یہ آج جب ہی سماد کے اندر ہے کوئی بڑا رہتی ہو تو سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پہلے کس سے ملے گا کس سے بات کرے گا کیا کہے گا ایک ایک سبت کے اپنے کی بہت مضبوط پکڑ ہوتی ہے اس کا ایک ایک قرطائی ہے سماد کو دشا بھی دے دیتا ہے اور سماد کا گناس بھی کر دیتا ہے ایک ایک قرطائی ہے ہر جی اس کو پڑے گھوڑ سے اور اپنے آگرس کے روح میں دیکھتا ہے ہر جی پٹے کے جی تو اس کے آدیش کے پانن کرنے کے لیے لالائے کر رہتا ہے تو اس سویں پڑن آتا ہے کہ سری رام جی نے جتنے بھی ان سے پھلے لے کے لیے آئے تھے ماں سے لے کر کے داسی تک منتری سے لے کر کے چھوٹی تار تک جتنے بھی جو بھی لوگ آئے تھے اتنے ہی روپ انہوں نے دھرے اور سب روپ دھر کے یہ تھا یوگیں سب سے ملے جن کو پرنام کرنا تھا ہم کو پرنام کیا جن کو آسیرواد دینا تھا ہم کو آسیرواد ہویا بڑا عدد تو یہ اس پرماتما کا پیل ہے یہ اس پرمچیکنا کی کاکت ہے ماں سے بہت دور ماں اگر زائر تو ہو جائے جتنا ہم اس کو دباتے رہیں گے اتنا دبتا چلا جائے گا لیکن ایک سمیں وہ آئے گا کہ روک نہیں پائیں گے کتنا بھی کوشش کریں روک نہیں پاؤ گے لیکن جب ہم سمجھ جائیں گے جب جار جائیں گے جب صحیح جسا ہو جائے گی جب یہ جیو اردھاؤ گامی ہو جائے گا جب یہ اندر کے اور بہنے لگے گا ایک کوئی پریشانی نہیں ہوگا ایک چار بھی نہیں ہوگا شوا میں ہوئے کانند کوئی رازہ نے گوایا رازہ رازہ کی طرح ہی رہتے ہیں سنتوں کی کم ہی باسا سمجھتے ہیں ایسا نہیں کہ رازہوں میں سنت نہیں ہوئے لیکن رازہ کی جو باسا ہے راز کی جو باسا ہے کچھ انکار ہوتے ہیں کچھ ہٹ ہوتے ہیں راز ہٹ کال ہٹ تریہ ہٹ اور یو ہٹ چار بتا کے ہٹ ہوتے ہیں تو ان کو بلایا گیا کیونکہ جب خیاتی پھیلتی ہے جب جب اس درہ کے اوپر سنت آئے ہیں خیلتا چلا گیا پریوار بڑتا چلا گیا تو روک نہیں سکا چاہے ان کے جانے کے بعد ہی لیکن لوگوں نے انہیں پوچا ضرور ہے لوگ روئے بھروت ہیں موک جاتا موک جاتا کیونکہ جب نکل جاتا ہے وہ جتو تو کیونکہ ہوا شیس شیس رہتے ہیں اسے نہیں پا سکتے سب کھو جاتا ہے تو انہوں نے بلایا اور کھلا کر کے کمرے کے اندر شیوہ بھاؤ سے اگر کوئی سنت یا مہاتما یادی کی ہمارے بھر آتا ہے تو ہم لوگ یہی سب سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جتنا ہماری پہنس ہے جس بستی تک یا ہم حد سے زیادہ جتنا کر سکتے ہیں ہر کوئی اسے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے کوئی بھی ہو تو وہ تو راجہ کا کسی بھی مسکت کی گھنی نہیں تھی ہر چیز انہوں نے ملوک بکرائی لیکن ایک ساتھ میں ایک بستور ملوک بکرائی انہوں سے میں ایک ویشہ جو بہت اچھا نازتی تھی بہت اچھا باتی تھی بہت اچھا